موسیقی موسیقی اس پھل تو اس طرح گزر جائے گا سنت دے نماؤں اس دے اقبال بھی بھی گا نہیں اقبال بھی نہیں جلے گا تو سامین ازیبہ کار اگے میرے حق صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث دے اندر فرمایا میرے کملی والے نے فرمایا بل بل آیاتو بی آل محمد آل محمد دی بل آیات امان من العذاب آل محمد دی بل آیات یعنی انہ دی توستی رکھنی انہ دے نال محبت رکھنا انہ دی سنگت اخیار کرنا لوگو اس طرح اگر انہ دی سنگت اخیار کرو گے لوگو عذاب کو پچھ جاؤں انہ دی دوستی انہ دی سنگت اخیار کرو گے لوگو عذاب تو پچھ جاؤں گے اگر انہ دے نال محبت کر دے ہو محبت رکھ دے ہو انہ دے نال انہ دی محبت ایسی ہے کہ انہ دی محبت دے نال قسم پل سرات تو گزر جاؤ گے میرے آقے نے فرما اس دی سند مہتوانو دینا اس دی مور بلکہ انہ سمجھ اس دی مور مہلا دینا کیوں پل سرات تو گزر جائے اوکی منزل ہوئی ہے نا پل سرات تو گزر جائے تو اتھو گزر جائے اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دینے حق علی بن عبی طالب تاکلت زنوب کما تاکلن نار الحطبہ جڑا آپ فرما دینے نزہت المجالس دے اندر کہ علی بن عبی طالب بھی محبت گنامہ نو اس طرح کھا جان دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی محبت گنامہ نو اس طرح کھا جان دی جو میں آگے لکڑی نو کھا جان دی صرف محبت رکھنی بوگز نہیں رکھنا اگر زبان دینال بندہ محبت رکھے اندروں بوگز رکھے پھر او محبت نہیں محبت رکھو پھر محبت ای رکھو نا جو میں محبت رکھن دا حق ہوں گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے حجت الودا عرفہ دے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاج والے دین عرفہ دے روز آپ نے فرمایا آپ اپنی کٹھنی جس سے نہ کسو آئی اس کے سوارا اور آپ فرما رہے ہیں کہ یا یوہن ناسو انی ترکت فی کم ما انہ اخستم بہی لن تدلو کتاب اللہ و اطرات اہلو بیدی آپ حجت الودا دے موقع دے اللہ تعالیٰ دے سارے احتامات سنا کے اس تو بات فرمایا کہ اہلو کو میں تو اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں دو چیزیں ایک فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک دوسرا فرمایا اہلو بایت میری اہلو آئے آئی میری آئل میلے اہلو بید انا دو چیزان کو نہ چھڑے آئے انا دو وچوہ کر حکمی چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جاؤ اگر قرآن دا دامن بھی نہ چھوڑو اور میری آل دا دامن بھی نہ چھوڑو جنا آل دا دامن پکڑیا اور قرآن دا دامن چھوڑ دیتا وہ بھی گمراہ ہو اور جنہ قرآن دا دامن پکڑیا آل دا دامن چھوڑ دیتا او لوگ بھی گمراہ ہو گئے اور او لوگ تر گئے جنہ دوما نو پکڑ کے رکھیا جنہ دوما نو پکڑ کے رکھیا تو سامینی زیبکار الحمدللہ سمہ الحمدللہ خدا دی بارگاچ شکر ادا کی کا کرو کہ مولا سن اس جماعت دیج پیدا کیتا ہے ساڑھے تعلق اس جماعت دینا لے کہ ساڑھے تعلق اس ماں باعت دینا لے ساڑھے تعلق اللہ خان کاما دینا لے جڑے آل رسول دی محبتہ جام بھی پلندے نہیں آل رسول دو ہٹ کے صحابہ دی محبتہ جام بھی پلندے نہیں حضور دی محبتہ جام بھی پلندے نہیں شکر کیتا کرو میرے آقا نے فرمایا کہ ایک بندہ مقام ابراہیم کھڑے ہو کے دو نفل ادا کرے پھر خانِ قابدت تواف کرے خانِ قابدت تواف کرے اس تو بعد روزے رکھے نفل پڑے صدقات و خیرات دے جب میری آلن المحبت تو اکمی قبول نہیں ہوئے میری آلن المحبت نہیں بغ سائے تو اکمی قبول نہیں ہوئے ہاں میری آلن المحبت دے تو پھر دوڑے دار تو الحمدللہ سادہ تعلق اس جماعتیں نہ لے جیڑی ہمیشہ محبت دے جاؤں بھلاں تو سامین زیبہ کار ایسے واسطے میں کہنا کہ تو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا تو زخم میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیوں کیوں کہ رسول اللہ سے بے کھا نہ جائے دوزف دے وینیان او جیڑے منکر نے دوزف دے وینیان او جیڑے بگز رکھ دے رہے دوزف دے وینیان او جیڑے کالے کپڑے پاکی صحابہ اکرام نو گالیاں کر دے رہے ہیں اسی کیوں جا بھی اسی تفت جد و میدان موشل لگے گا تو اگیت کے حضرت بلال وند کے سواری میرے کملی والے دی ہوئے کی پچھے سارے ہولا تو سامنے زیوہ کار اگر میرے آنکھے نے فرمایا حضرت جولہ بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ روایت کر دینی میرے آنکھے نے فرمایا حسین منی وانا من حسین حسین میری بچوے اور میں حسین بچوہ حسین میری بچوے اور میں حسین بچوہ فرمایا من احبا احبا اللہ من احبا حسین کرمزی شریف دے اندر حدیث موجود ہے جلد نمبر دو سفر نمبر دو سفر انی میری آنکھے نے فرمایا حسین میری بچو اور میں حسین بچو خدا اس نے پیار کردہ ہے محبت کردہ ہے جیڑا حسین نے پیار کردہ ہے جیڑا حسین نے محبت کردہ ہے اس تو وڈی گل کے اس اسی امام حسین نل پیار کریے ساڑھے نل رب پیار کر اس تو وڈی گل کے حضور دی آل نل پیار کریے رب بھی پیار کرے تو میری آقا علیہ السلام اسلام مدینہ شریف ہے انیار احسین صحابہ اکرام دینا ایک چھوٹا جا بچہ پھٹے پرانے کپڑے غریب گھر دا بچہ چھوٹا جا بچہ مرسوم جا بچہ آپ نے نا اس بچے نی اٹھا کہ نا کو دیچو اس دے بوسے لینڈ لائے گا میری حضور اس دے بوسے لینڈ لائے گا صحابہ اکرام نے بہت کیا بڑے خلاف معمول حضور بچے دے بوسے لینڈ لائے گا اور پیار کرن لاتا ہے پوچھ یہ حضور اج خلاف معمول بچے نو بڑا پیار کیتا ہے اور اس دے بوسے لائے میری آقا نے فرمایا تو انہوں پتہ ہونا چاہیے دا ہے میری حسین اور حسن نال کھڑ دا ہوں اور جد انہ نال کھڑ دا ہے تو او بیٹھے ہونے نہیں انہ دے پیرانے پاسو باندھا اور انہوں دے پیرانے پاسو باندھا ہے انہوں دے پیرانے ہاتھ ماری رکھ دا ہے تائم ہے اس بچے نال پیار کردا جنہ نال میری آقا بھی پیار کرن رب بھی پیار کرن اور انہوں دے پیار حسن اور حسین دے نال ہو گئی تو انہوں دے مقدر چمک جا انہوں گے میری آقا نے فرمایا یہ تو ہو گئی محبت فرمایا بللذی نفسی بیادہی لَا يُبغیدو نا قسمِ اُس ذاتی جس نے قبضہ قدرت وچھ میری جانے فرمای اہل البیت احدوں اللہ ادخلا ہن اللہ نار کہ جس کسے نے بھی میرے اہل پید نال بغض رکھا اللہ اس نے جہنم میں داخل کرے گا بغض رکھا پھر اگے شہر کہنے نا جنہوں پانجتان نال پیار نہیں اور دکل میں دا ادبار نہیں تو آؤ بعض لوگ کہنے نے صحابہ اکرام بیال بید خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کیا فرمانے حضور دیال لبن بخاری شریف دیا دیس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے خدا دی قسم جس قبضہ قدرت وچھ میری جان ہے کہ میں نے اپنی آل نال زیادہ حضور دی آل پیاری لگ دی میں نے اپنی آل نال زیادہ حضور دی آل زیادہ پیاری لگ دی خدا دی قسم و بندہ بندہ ہی نہیں کہ جڑ اہل بیت نال محبت و مغدت نہیں رکھ دا جڑون نال پیار نہیں رکھ دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ممبر تے جلوہ فروزن امیر المومنین حضور تو بات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے جو بچے ساں آپ آئے نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اٹھ جاؤ میرے نانے جان تا ممبر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ یک جوانسو جاری ہو تو برادران اگرامی قدر فقال ساتا کتاب اللہ انہو لمجلسوں ابے کا سممہ اخزہو و اجلسہو فی عجرہ و بقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام اسن رضی اللہ تعالیٰ اپنی قودے چلائے کے آتی اکھان جوانسو جاری ہوگا ہے آپ فرمادنے پیٹے تسانسا کے فرمایا اے اٹھ راٹے نانا جان تا ممبر لوگو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپی نالیاں فرمادنے فقال حالیوں اما واللہ ماہ کانا آن رائے اے ابو بکر جڑا حشن کہہ رہا ہے قسم میں نے اس سزا تے اسنو میں نہیں فرمایا کہ تو ابو بکر اس طرح کہا دے حضرت ابو بکر فرمادنے فقال صدقتا واللہ ماہ اتھم تکا اے علی میں تیریوں تے کوئی شاکر کو مان نہیں میرا زین تیرے باستے پاکے میرا تلدی پاکے اے پاک کے اناوے جسم میرے کملوال نے اے خدیر خمدے پہ کھڑے کے انیا حق پکر کے فرما مان کنتو مولا سہاز علی ینا مولا اے 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 جسدہ میں مولا ازدہ علی یو مولا اے جسدہ میں مولا ازدہ تو مولا لگا اے رو بکر میں محق کا آلم بے کے ناوے میری آکھا دنال آل دنال اتنی پیار کر دنے لگا اپنے تن من دنے سب کشہ دے دے اور حضور دیال کے پر پانے کر چھڑا اور پھر آپ نے زندگی در رہنگا طریقہ میار دسیا محبت میار دسیا کہ حضور دیال نل پیار کرنا اوہی تا اے میار ہس میار نل کرو اے نہیں جانتے بن بنیے تو سب کچھ چھوڑ کے بھئی جنہ موسیٰ علیہ السلام بھی قوم تے بنی نا جنگ تے گئے تو موسیٰ علیہ السلام اگو قوم کے لئے تو جانتے تیرا خدا جانے تو جانتے تیرا خدا جانے جدو غزوے بدارکت رہیس تیرا حنمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر فاروق باقی صحابہ اکرام پر میرے آقا نے انتہا گدا کہ آیا میرے صحابہ کتنے جوش اور جذبہ رکھ دے رہی ارز کر دینے حضور اسی انہ چو نہیں کہ جیڑے حق ہے نائے موسیٰ تو جانتے تیرا خدا جانے حضور اسی سجے اکے پچھے کھپے کھڑے ہو کے پہلے اپنی جان دے مانگے پھر توڑے کو لان دے پہلے اسی جان قربان کرانے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محبت میاں دسا سامی نے زیوہ کارا اپنے کڑا میاں دسے آئے آپ فرمان نے کوئی تے ہی یا تی تا میں آرے ہون چاہی تا کوئی تے کوئی تے ہی یا تی تا میں آرے ہون اچھی بولو نا اچھی بولو کوئی تے ہی یا تی تا میں آرے ہوں اچھ جیڑے حضور نے پیار کر دنے حضور نے پیار کر دنے آخری کل کرانگا کہ جیڑا یزید اللہ این دی گران کھاندہ میرے نال نہیں پڑے گا جیڑا حضور کا ست تر نابدی بار گا چکھاندہ میرے نال میں پڑے گا ہون بیکنا سچ خب بے حضور نے پیار کرنے والا کون ہے کوئی تے ہے یا دیتا میں یار ہونا کوئی تے ہے یا دیتا میں یار کوئی تے ہے یا دیتا میں یار ہونا چاہیتا کو دیتا یار ہونا چاہیتا اللہ کے ہ Rights به بلن پیار ہونا چاہیتا اللہ کے ہی بنال پیار ہونا چاہیتا اللہ کے ہ Whoops 步 کیا lose útil پیار پیار چاہی دار میں حیات دمیار ہوں سنوشار کار میں تسیر آئے پوستو سب کچھ سوڑے تو سب کچھ سوڑے تو نیسار ہارا چاہی دار بل بل سب کچھ سوڑے تو نیسار ہارا چاہی دار بل بل سب کچھ سوڑے تو نیسار ہونے چاہی دار سب کچھ سوڑے پنی سار ہاراں جاہی دا سب کچھ سوڑے پنی سار ہاراں جاہی دا اگلی گلتاں کے سنگے سارے جاکے پڑھو گے مجھے جیڑے نال ستے پانا تھا وہ سب کچھ سوڑے پنی سار ہاراں سمجھ جاہی دا سب کچھ سوڑے پنی سار ہاراں جاہی دا سمجھ جاہی دا سب کچھ سوڑے پنی سار ہاراں جاہی دا سمجھ جاہی دا سب کچھ سوڑے پنی سار ہاراں جاہی دا سب کچھ سوڑے پنی سار ہاراں اوہ کدھی کار پر اندر تنگ کھاروائے اوہ کدھی کار پر اندر تنگ کھاروائے کدھی میرے آکھا دے کدنا چکرتا سارا مال کے آروایے اوہ کدھی کار پر چڑھا کے نہ پوٹ بھاج لائکے جاروائے اس پہاڑی پر چڑھا ہوں آج دا جوان بھی نہیں چڑھ سکنا لگا اوہ یا انہیں تسیہائے کہ سنوشہ رہ کار پر اندر تسیہائے 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 کہ سب پچھے سارے تنسار مالا چائے دا بولے بولے سب پچھے سارے تنسار مالا چائے دا بولے بولے صحابہ اکرام ساری جب دے گئی میرے آکھا دے محبہ میرے آکھا دیلالن مالا پکے دے سہود نہ سکے کک پر میری سبک پائے کے سب پچھے سارے تنسار مالا چائے دا بولے بولے صحابہ کچھے سارے تنسار مالا چائے دا سب پچھے سارے تنسار مالا چائے دا میری آکھا دیلالن مالا چائے دا سب پچھے سارے تنسار مالا چائے دا سب پچھے سارے تنسار مالا چائے دا سرے تنسار مالا چائے دا سب پچھے سارے تنسار مالا چائے دا اپنی آلہ کے لانے چھڑا تنہاں نہیں چھڑے گا میرا کنف نہ انگرد کرا اللہم سلوالہ محمد و اللہ اللہ بلند بازے نال جواب دو صحیح کر کے نارے کا جواب دو نارے تک تسامینی زیبتار میرے آقا نے فرمیت کہ کوئی درود نہیں تھا یہ پڑھنا ہے کہ اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی عبراہیم و علی آل عبراہیم انکا حمید مجید سنیوں اپنے مقدرت قربان جاؤ صدقے ونیوں اپنے مقدرت کہ اللہ تعالی نے محبوب نے فرمایا تو اسے کینے پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلی کا و اصحابی کا یا حبیب اللہ میرے آقا نے فرمایا یہ درود کرتا ہے جیڑا تسا پڑھ سونا اللہم سلی علی محمد یہ درود نہیں پڑھو و علی اللہم سلی علی محمد و علی محمد میری آل کے بھی درود پڑھو دیکھو حضور بے آل دی عظمت بے کو شان بے کو اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوں بھی حضور کی آل پہ درود نہ پڑھو نماز ہی نہیں ہوں بھی اتحیات پڑھ کے رب جہل نہیں پڑھ کے تسی نماز پڑھو نماز ہو جائے اس وقت تک مکمل نہیں ہوں بھی جدو حضور پہ اور حضور کی آل پہ درود پڑھو کتنی عظمت رب نے بیان کی کتنی شان دیتی ہے تو میرے آقے نے فرمایا سَعَلْتُ رَبِّيَ اللَّهِ يَدْخُلَ النَّارَ حَدُ مِّنْ عَمَلِ بَيْتِ فَآْقَانِ زَالِكَ اَسْتَوَائِقُ الْمَحَرِقَةِ دِمْدَرَ میرے آقے نے فرمایا صفحہ نمبر 1170 بنجا فرمایا کہ میں رب کی بارگاچ اپنی آل دبارے تواہ کی تیئے کہ مولا میری اہلِ بیعت میں میری اہلِ بیعت ہے جو کسی حکلو بھی دوزہ خویج نہ پانا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کرو دیکھ دعا کرنے والا کہوں بچی بولو یار دعا کرنے والا کہوں اور دعا قبول کرنے والا کہوں اور اس حدیث نم بیان کرنے والے میرے قصطفیٰ دیکھو میرے آقے نے فرمانا حسین و منی و آنا من حسائی حسین و منی و آنا من حسائی کہ حسین میرے بچوں میں اور میں اور میں اچھی بولو اچھی بولو اس حدیث نے دو ہسے اہلیں حسین و منی حسین میرے بچوں پہلا حصہ و آنا من حسائی اور میں حسین بچوں میں دوسرا حصہ ان پہلا حصہ حسین و منی و آنا من حسائی اور میں حسین ویچوں کتھو لے کے کتھو تک حسین میرے مصطفیٰ ویچوں نے اور کتھو لے کے کتھو تک میرے مصطفیٰ ویچوں اے سمیر حسین پیدا ہوئی دنیا تے تشریف لیایا میرے آقا نے اپنی لعاب دہن دی کٹی آتا فراما کسی نو میں جا پلید گھٹی دے سی کسی جا کوب کسی نو پیو گھٹی دے سی کسی نو کون گھٹی دے سی کسی نو کون دے سی اور واہ حسین تیری عظمت و قربان تیری گھٹی دے سارے جہانہ دا مالک کل کائنات دا مالک امام الانبیاء اور حسین نے پرورش پئی میرے آقا دی گود بچ حسین نے تربیت پئی کملی والد حسین نے اپنا دست مبارک دیتا حضور بے ہتھا وچ اور حسین نے اپنا لڑکپن پایا حضور دی پرورش دے اندر پھر اس دا اثر کی ہویا کہ حسین نے حسین نے جبریل علیہ السلام آئے آکی ارس کیتے حضور مبارک بھی ہو بھی نال افسوس بھی کر دیتا حضور نے فرمایے کہ مبارک بھی دے رہے ہیں افسوس بھی کر رہے ہو آپ نے فرمایا حضور مبارک اس قلدی حسین پہتا ہوئے افسوس اس قلدہ کہ آپ کی امت اس میں بڑے ترد ناک عالم میں شہید کر دے گا ظلم کر کے شہید کرے گا میری آقا دی اتھا جو آسو جا رہی ہو دعا مانگ سکتے سکتے یا اللہ ٹال دے دعا کر سکتے سکتے لیکن یہ دعا نہیں مانگی ایک کو دعا مانگی مولا میری حسین نو صبر دے میرے گھٹی میں دیکھتی یہ حسین میرے بچوں بھی اس نو صبر دے میرے نانا جان دا روزہ چھوڑیا مدینہ چو نکلے سبر دا دامان نہ چھوڑیا میری آقا نے فرمایا حسین نو مننی حسین مصطفیٰ بچوں بے مکہ گئے حج تو دو دن راندے سن دو دن بعد حج سے حسین نے حج چھوڑیا نانے دا دین بچوں باستے خدا دا گھر چھوڑ دیتا کہ نانے نے دین نو سیوی لگ چکی ہے یزید فس کو فجور دے نال نانے دے دین دے کہ زمدہ اکران لگا ہے مکہ چھوڑیا روزہ رسول چھوڑیا مکہ نو آخانہ کعبہ نو آخری سلام کر کے فرمایا دعا کرنا اس نانے میں نوازین اور رب سب دے گئے میری حقہ دن نوازہ کریا فرمایا حسین محمدی حسین مصطفیٰ بچوں بے حسین کربلائی چکے شکم محرم کو لے کے ساتھ محرم تک مزاق براک اندھو رہے گندے میں پاک کر لے حسین تکا ریا حسین شکا رہی حسین حق نہیں پھیلا رہا حسین نے فرمایا بلکن helped me کسا مصطفیٰ بچوں بچوں بلایا کو salutی travلان距ری ساتھ نہیں پھولا مزاک Final حسین نے فرمایا حسین نے text now حسین کو منگضی کیا کہ حسین مصطفیٰ بچے ساتھ تک حسین نے لاکھ دیا حسینز کسیف کیا ρχاوщее آخری ختم اچھو نو سال نے انہوں محمد علاشہ رہا ہے محمد علاشہ رہا ہے عباس پہ پچھے پاس ہوا رہے ہیں ابو بکر علاشہ رہا ہے سارے پتما کے حسین نے صبر کیتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین رمینی حسین حسین میرے بچوں میں حسین صدر کرتا آخر بھاگ گیا کیا حالت سجدی اندر سر کٹ گیا سر کٹ گیا چڑ گیا میزے دینوں حسین مصطفیٰ حسین مصطفیٰ حسین مصطفیٰ سر گیا کٹ چڑ گیا میزے دینوں حسین مصطفیٰ حسین مصطفیٰ دوسرے ایسا شروع وآنا من حسین میں حسین بچوں سر کٹ گیا چڑ گیا میزے دینوں سر میزے دینوں میرے حسین دا تن مبارک کربلا دی تپتی ریت پہ آئے سر تن تو چڑا ہے قرآن پر ریا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس زبان نچو جیرا قرآن پڑیا جا ریا ہے وآنا من حسین میں مصطفیٰ حسین اللہ حسین یا حسین قرآن پر ریا ہے حسین فرما اے زبان حسین دیئے جیرا قرآن پر ریا جا ریا ہے مصطفیٰ فرما انا من حسین انا من الحسین حسین قرآن پر ریا ہے قوفیٰ دے بزاریت کلیاں دی اندر بزارہ وچ حسین قرآن پر ریا ہے تمشک دے بزارہ وچ شمن دے بزارہ وچ حقہ کے شزید دے کربار دے حسین سارے کربلا دے لے کے قوفیٰ دے بلار پر تمشک دے بزارہ تک اور شزید دے کربار اندر سر تن کو جد آئے تنٹر بلاج پر آئے حسین قرآن پر ریا ہوئے مصطفیٰ نے فرمایا انا من الحسین مصطفیٰ اس حدیث سے پورے ہوئے اچھے دوسرا حصہ آجے نہیں پورا میرے آقے نے فرمایا تا قیامت سر تن تو جدہ ہویا تا قیامت میرے مصطفیٰ نے فرمایا سر تن تو جدہ ہویا شہید ہے اس تو لیکن قیامت تک میں مصطفیٰ حسین اچھے دوسرا حصہ آجے اسے حسین لے بارے میرے آقے نے فرمایا کہ جدہ اس نل پیار کردے اس نل خدا بھی پیار اس نل ہے کچھ ہی بغلو آج دو میٹ لیٹی سے آج مول مکامنے دو میٹ کہ جدہ انہ نل پیار کرے گا حسین لے کہ وہ خدا نل پیار کرے گا تجدہ خدا نل پیار کرے گا جس نل بلکہ جدہ اس نل پیار کرے گا جس نل خدا نل پیار ہو خدا تو اعلان کرتا ہے جب رہی لیٹی او جدہ میرا بندہ ہے اس نل بل پیار ہوگی کیوں پیار ہویا کیوں کیوں کہ میرے حسین لے پیار کرتا شکر پڑو کی حسین حسین ہی ہے جزید ساڑھا ایمان بھی حسین ہی ہے ساڑھا سب کچھ حسین ہے نا کچھ بولو سامینی زیوہ کار سے واستنا کہنا میرا دل بھی حسین ہی ہے یہ چاندہ حسین ہی ہے یہ دل بھی حسین ہی ہے یہ چاندہ حسین ہی ہے ملے چاندہ حسین ہی ہے اللہ حمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین ہی ہے ہی ہے اور ایمان بھی حسین ہی ہے کچھ بولو ایمان بھی حسین ہی ہے اور ایمان بھی حسین ہی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کار کہاں تاتے کر آدم سہنی 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 ہے جو اللہ سہنی ہے ہر کار کہاں تاتے کر آدم سہنی ہے میرے کنگ پہ حسنی ہے میری جاں پہ حسنی ہے نسلوں سے گنامی یہ سیلا ملا ہے ہم کو میرا پاپ حسنی ہے میری مان حسنی ہے میری مان حسنی ہے ہر کار کہاں تاتے کر آدم سہنی ہے ہر کار کہاں تاتے کر آدم سہنی ہے رونک ہے مساجد میں حسنین کے سطح کے ساتھ شب پر پر حسینی ہے شب پر پر حسینی ہے عزاب حسینی ہے شب پر پر حسینی ہے عزاب حسینی ہے مردل پر حسینی ہے عزاب حسینی ہے میرے طلب حسینی ہے میرے جاند حسینی ہے ملحبت کے اپنا دعا ہے ایمانی ہے اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ